ایک راستے کا تیین کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ جس راستے کا تیین انہوں نے کیا ہے یہ راستہ پاکستان کی عزت کا راستہ ہے یہ پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے یہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہے یہ پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ ہے یہ راستہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے یہ راستہ جو ہے یہ ہماری سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے یہ ہماری جمہوری پر امن جدوجہد کا راستہ ہے اور یہ عوامی جدوجہد کا راستہ ہے اور اس عوامی جمہوری اور سیاسی پر امن جدو جہد کا حق ہمیں اس ملک کا آئین دیتا ہے اس ملک کے آئین میں یہ گرنٹڈ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے ملک کے لیے پر امن سیاسی جمہوری جدو جہد جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور آج قائد محترم نے وہ راستہ ہمیں تمام دلائل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کرنا شاید آسان نہیں کہ انہوں نے اتنا کمپریہنسیولی جو ہے وہ ہر پہلو کو قبر کیا ہے میں صرف ایک آپ کی یاد داشت کے حوالے سے آج سے کوئی بائیس ورس پہلے نائنٹی نائن میں جب پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پوری دنیا کے ملک جو ہے وہ ایک طرف تھے اور ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پانچ ایٹمی دھماکے کر کے ان کا وزیر داخلہ جو ال کے اڑوانی ہے وہ ٹیلی ویزن پہ کہہ رہا تھا کہ آج پاکستانی قوم کو وہ سلیکہ اور طریقہ سیکھ لینا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں کیونکہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں ہم ایٹمی قوت جو ہے وہ گیارہ مئی انیس سو اٹھانوے کو بن چکے ہیں اس وقت پوری قوم جو ہے وہ غمزدہ تھی افسردہ تھی اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف تھی اور اس وقت امریکی صدر نے پاکستان کے وزیراعظم کو فون کر کے کہا کہ جتنے ڈالر چاہیے وہ بتائیں اور دنیا کے جس اکاؤنٹ میں چاہیے وہ بتائیں لیکن خبردار ایٹمی دماکے نہ کرنا کیونکہ دنیا کسی مسلمان قوت کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتی اس محول میں پاکستان اتنا باعزت تھا پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پاکستان کے قائد اس وقت کے وزیراعظم اور میرے قائد میاں نواز شریف نے ہندوستان کے پانچ دماکوں کے مقابلے میں چھ ایٹمی دماکے کی ہے یہ تھی پاکستان کی عزت اور یہ تھی پاکستانی قوم کی عزت آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ تھی آپ میں سے بہت سارے لوگ نائنٹی نائن میں جو ہے وہ پوری طرح سے ہوش مند تھے کوئی اس وقت کسی کو خود کچھ دماکوں کا معلوم تھا کوئی پورے ملک میں خود کچھ دماکوں کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا لوڈ شیڈنگ کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا پوری دنیا کے اخبار لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشن ٹائگر بنے جا رہا ہے یہ حالات تھے پاکستان کے انڈر دی لیڈرشپ آب میاں محمد نواز شریف اور اس کے بعد پھر بارہ اکتوبر آ گیا بارہ اکتوبر کے بعد پھر جو ہوا وہ تفصیل ہے اس میں جانے کے لیے اس وقت وقت نہیں ہے لیکن جب دو ہزار تیرہ میں کوئی پندرہ سال بعد دوبارہ پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور ملک میں چوبیس میں سے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے جو ہے ملوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ وہ سوا تک آن پہنچے تھے اور کہتے تھے کہ جی اسلام آباد انہوں نے جو ہے اتنے دنوں میں پہنچ جانا ہے ہر طرف جو ہے وہ خود کچھ دماکے تھے ایسے میں دوبارہ اس قوم نے منڈیٹ دیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان کی باگدور جو ہے بیاں محمد نواز شیر نے سنبھالی اور دو ہزار اٹھارہ تک سترہ تک دو ہزار سترہ تک صرف چار سالوں میں وہ جو لکھا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے مطلق پوری دنیا کے رسائل اور خبارات لکھ رہے تھے کہ پاکستان اب مستحقم ہونے جا رہا ہے ہمارا جو گروت ریٹ تھا وہ پانچ پوائنٹ آٹھ تھا چھے کے قریب تھا جو اب مائنس جو ہے وہ ہونے کو ہے اس وقت پوری دنیا پوری دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیا ہے اور دہشت گردی کا جو ہے وہ کلاکومہ کر دیا قابو پا لیا اس پہ بعض لوگ تانہ دینے کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو لا انفورسنگ جلسیز نے کیا پاک فوج نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہمارے فوجی جوانوں نے قربانیاں دی ہماری فوج نے قربانیاں دی ہماری لا انفورسنگ جلسیز نے قربانیاں دی بلکل انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا لیکن وہ کون سی بات مختلف تھی جو پچھلے سولہ سال میں نہیں تھی اور ان چار سالوں میں تھی وہ پولیٹیکل ویل تھی اور میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ تھی اس وجہ سے دہشت گردی پہ قابو پایا گیا اور وہ جو لوڈ شیڈنگ تھی اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹے کی وہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ بلکل ختم ہو گئی آج بھی ہم اپنی کپیسٹی جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہے اور بجلی کے کارخانے جس طرح سے لگے آپ سب کے سامنے ہیں وہ تقریبات بھی اور وہ سارے معاملات میں میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ قائد محترم نے جس راستے کا تیین کیا ہے یہ جمہوری راستہ ہے یہ پر امن جدوجہد کا راستہ ہے یہ جو لوگ اس بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ آئینی جدوجہد کا راستہ ہے یہ قانونی جدوجہد کا راستہ ہے یہ پر امن جمہوری جدوجہد کا راستہ ہے یہ پر امن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے اس کو کوئی اور میں نے نہ پہنائے جائیں لیکن یہ راستہ جو ہے اگر ہم نے یہ اختیار نہ کیا یہ راستہ اختیار نہ کیا تو پھر جو نائنٹی نائن میں پاکستان کی طاقت تھی اور پھر ڈیفارڈ کرنے جا رہا تھا اور دو ہزار تیرہ میں تو سنبل گیا لیکن شاید پھر ہم آنے والے سالوں میں ایسی نوبت کو چلے جائیں کہ پھر ہم سنبل بھی نہ سکے ملک افراتفری کا شکار ہو ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جب یہاں پہ آٹا لوگوں کو نہیں ملے گا تو پھر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اس ملک میں انتشار ہوگا افراتفری ہوگی جب لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا جب امن و امان کی صورتحال ایسی ہی ہوگی جیسی اب ہے اور اس سے زیادہ بری ہوگی تو یہ ملک جو ہے یہ انارکی کا شکار ہوگا جب ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہوتے ہیں تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں اور جب معاشرے ٹوٹتے ہیں جب ملک ٹوٹتے ہیں تو پھر اس ملک کے عوام کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ افغانستان کا حشر دیکھیں آپ شام کا حشر دیکھیں کہ وہاں کے مشندے جب اپنے ملک سے دھوڑے تو ان کے بچوں کی ساحل سمندر پہ لاشوں کو دیکھ کے پوری دنیا تڑپ گئی پوری دنیا تڑپ گئی لیکن وہ قوم جس حال سے گدری یہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ اگر ہم نے اس ملک کو اس قوم کو اپنے آپ کو کسی کو نہیں اپنے آپ کو اگر ہم نے اس ان حالات سے بچانا ہے تو پھر جس راستے کا تہین میاں نواز شریف نے قائد پاکستان نے ہمارے قائد نے کیا ہے ہمیں پورے صدق دل سے کسی منافقت کو دیر میں رکھ کے نہیں پورے صدق دل سے حلفاً قرآنن اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے اس بات کا آج اہد کرنا ہوگا کہ ہم اس راستے پہ اس مشکل راستے پہ جو ہے وہ پوری جواں مردی سے اور پوری کمٹمنٹ سے اور پوری وفاداری سے چلیں گے جو اس اہد پہ قائم ہے وہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ میرے ساتھ اس بات کا اہد کرے ہاتھ اٹھا کے اور میں آخر میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ سب آپ یہاں پہ تمام ایم پی اے سہبان موجود ہیں ایم این اے سہبان موجود ہیں ٹکٹڈ ہولڈر سہبان موجود ہیں اگر آپ اپنے اپنے حلقوں میں اس جمہوری اور سیاسی پور امن جد و جہد کے لیے خود کو منظم کریں اپنے جو ہے وہ حلقوں کو منظم کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ہماری پور امن جد و جہد جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار نہ ہو ڈیویجنل لیول پہ اور ڈسٹک لیول پہ تنظیمیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور نوٹیفائی ہو چکی ہیں اب ہم نے سبائی حلقے کے لیول پہ آپ کو منظم ہونے کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے ہر سبائی حلقے کا جو ایم پی اے ہے جو ٹکٹ ہولڈر ہے اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر وہ حلقے کا صدر خود بننا چاہتا ہے وہ بنے ذمہ داری لے اس کو ہم ذمہ داری دینے کو تیار ہیں لیکن اگر وہ خود ذمہ داری نہیں لینی چاہتا تو پھر کسی ورکر کو دے ادھر ادھر جو ہے وہ کسی کو پروکسی کو بٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی آپ اپنے حلقوں کو سبائی حلقوں کو منظم کریں اور ہر حلقے سے جس طرح سے تفصیل جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کارکنوں کو منظم کر کے جو ہے وہ پارٹی کے سبائی آفیس آپ پنچائیں انشاءاللہ وتعالی اس پرامن جمہوری اور سیاسی جدوجید کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سولہ اکتوبر کا جو جلسہ ہے یہ جلسہ ہم نے پہلے پی ایم ایل این کا رکھا تھا ہماری مین سپیکر مریم نواز صاحبہ تھی آپ پی ڈی ایم پی ڈی ایم نے اسے جو ہے وہ آپٹ کر لیا ہے اب تمام پارٹی کے جو ہے وہ قائدین آئیں گے تو اس لیے یہ جلسہ کیونکہ پہلا جلسہ ہے اس کی کامیابی جو ہے وہ آخری کامیابی کے لیے ضروری ہے فرسٹ امپریشن اس لیے آپ نے پنجاب بھر سے آ رہا ہے آپ نے جو گجرہ والا ڈیویجن لاہور ڈیویجن اور لاہور سٹی ڈیویجن سرگودہ ڈیویجن اور فیصلہ باد ڈیویجن جو اڈریننگ ڈیویجن ہیں ان کی ذمہ داریاں اپنے طور پہ ہیں لیکن آپ نے پورے پنجاب سے پورے پنجاب سے آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی سولہ اکتوبر کو ہی میرے قائد میاں نواز شریف کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پوری قوم نے جس راستے کا اور انہیں تیین کیا ہے اس راستے آپ کے اوپر انہیں لبیگ کہہ دیا ہے اور ان کی سربراہی میں ان کی جو ہے امامت میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس کامیابی کو حاصل کریں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالیں گے پاکستان زندہ باد میاں نواز شریف زندہ بار